کسی بھی ریاست یا ملک کے انتظامی امور چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس نظام کو آئین کی شکل میں تحریری طور پر تشکیل دیے جانے میں پارلیمان اہم کردار ادا کرتی ہے پاکستان اپنے قیام کے بعد 26 سال تک متفقہ آئین سے محروم رہا 1956 تک پاکستان کے نظام ریاست کو 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت چلایا جاتا رہا 1956 کا آئین ملک کا پہلا آئین تھا لیکن یہ عوام کی برہراست منتخب اسمبلی کا منظور کردہ آئین نہیں تھا جنرل ایوب نے 1958 میں اس آئین کو ختم کر کے مارشاللہ نافذ کر دیا انہوں نے 1962 میں قوم کو دوسرا نیا آئین دیا جو صدارتی طرز کا تھا اس آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے جنہیں مشکوک قرار دیا گیا اس آئین پر بھی اکثریت کا اتفاق رائے نہ ہو سکا پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن ظلفقار علی بھٹو نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کا اقتدار سمالنے کے بعد قوم کو متفقہ آئین دینے کے لیے کوششیں شروع کی 1972 میں پہلے ایک عبوری آئین دیا گیا اور اپریل 1972 سے آئین کی تشکیل کا کام شروع ہوا آئین کی تشکیل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان جمہوری وطن پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سمیت دیگر جماعتیں شامل رہیں آئین کی تیاری میں حضب اختلاف اور حکمران جماعت کے درمیان کئی نکات پر اختلافات بھی رہے اور بعض ابحام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی آخر کار قومی اسمبلی میں شامل تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر اختلافات کو کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد پر دور کرنے کے بعد ظلفقار علی بھٹو پاکستانی قوم کو انیس سو تہتر میں ایک متفقہ جمہوری اور فلائی آئین دینے میں کامیاب ہو گئے جسے مکمل آئین کی حیثیت حاصل ہوئی اور اس آئین پر پارلیمان کے اندر تمام منتخب جماعتوں کے رہنماوں نے دستخط کیے جہاں ایک دستور پچیس برس میں نہیں بن سگا یا دو سال کے اندر دو دستور ایک عبوری دستور وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا وہ بھی اسیمبلی نے قومی اسیمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا عبوری دستور اس کے بعد مکمل دستور مکمل دستور وہ بھی قومی اسیمبلی کا بنا ہوا اور کون سا دستور وہ دستور جو اسلامی وہ دستور جو وفاقی وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کی سلامت جناب اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے آئین پاکستان میں عام آدمی کے بنیادی حقوق، وفاق پاکستان، سوبوں کے انتظامی امور، وفاق اور سوبوں کے درمیان تعلقات، عدلیہ، اسلامی قوانین سمیت دیگر نقاط کو شامل کیا گیا ہے آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے آرٹیکل 6 میں بغاوت کا مرتقب قرار دیا گیا ہے جس کی صدا موت بھی ہو سکتی ہے آئین پاکستان کا نفاظ 14 اغسط کو ہوا عوام اور خواست سبی کی یہ رائے ہیں کہ آئین کی پازداری اور اس پر عمل درامت ملک و قوم کی ترقی اور تحفظ کے لیے ضروری ہے کیمرمن سید محبوب علی کے ساتھ تارک مہین صدیقی جیو نیوز کراچی